جیمیسی کی پاسٹر فریدرل ڈیکوستا کی طرف سے گلاسگو میں سے آپ سبوں کو دیکھنے والوں کو جیمیسی کی نیو مرسی ایشن چرچ کی طرف سے آپ سبوں کو جیمیسی کی کہتا ہوں عزیز بہن بھائیو میں آج آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ خداون کے کلام کی بات ہے یہاں نا ببتسمہ دینے والا نے جب منادی شروع کی تو اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی باتشاہی نزدیک آگئی اور جتنہوں نے اس کے پیغام کو سنا اس پر ایمان لائے اس نے ببتسمہ لیا اور بائیوی کہتی ہے کہ انہوں نے خدا کو راستباز جانا اس کے بعد یہ بائیوی میں لکھا ہے کہ اس نے یسو مسیح کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا اور یسو مسیح نے خائز آئی تھی میں ببتسمہ لینا چاہتا ہوں اس نے کہا میں آپ تیرے تصمیح کھلنے کے لائک نہیں ہوں رسولوں کے پھر جب یسو مسیح نے ببتسمہ لیا چالیس دن بیعبان میں عزمائے گئے اس کے بعد جب بیعبان سے بہار آتے ہیں یسو مسیح یہ منادی کرنا شروع کرتے ہیں توبہ کرو آسمان کی باتشاہی نزدیک آگئی ہے اور اس کے بعد عمال کی کتاب کے دوسرے باب میں ایک سو بیس کی جمعہ جب پاکرل سے معمور ہوتی ہے غیر زبانے بولتے ہیں تو پترس جب منادی کرنا شروع کرتا ہے تو توبہ کی منادی کرنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر چھوٹ لگتی ہیں اور ان کو وہاں پر وہ توبہ کرواتے ہیں اور ببتسمہ دیتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز بہن بھائیو اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور ہم نے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا گناہوں کا اقرار نہیں کیا ببتسمہ نہیں لیا یاد رکھیں ببتسمہ کسی ڈینومینیشن نہیں ہم خداون یسو مسیح کی راستبازی کو پورا کرتے ہیں یسو مسیح کا ہو نہیں دے ہم سبوں کو ہم سبوں کو اسی طرح یہ راستبازی پوری کرنی ہے عزیز بہن بھائیو توبہ کریں ببتسمہ لے اور یسو مسیح کے پیسے چلیں میں آپ کو یہ دعوت دیکھتا ہوں خداون کے کلام کو پڑھیں سنی سنائی باتوں پر ایمان نہ لائیں بلکہ خداون کے زندہ کلام کی باتوں کو پڑھیں کیونکہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے مسیح زندگی آگے نہیں چلتی ہے توبہ کریں اور اس کے بعد ببتسمہ لے یسو مسیح پر ایمان لائیں اور پھر آگے کاملیت کی طرف بڑھیں اور یسو مسیح کے فضل سے آگے بڑھتے جائیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے ہر قسم کی دنیا بھی کاموں سے برائیوں سے توبہ کریں کیونکہ خداون آپ کو پیار کرتا ہے میں پاسٹر فریدرک آپ سب کو جائمہ سیلی کرتا ہوں اگر آپ گلاسگوں کے اس پاس رہتے ہیں 334 سن جورجز روڈ میں ایوری سنڈے 3 پی ایم ہندی پنجابی اردن میں ہماری سرویس ہوتی ہے ہمارے ساتھ شامل ہو اور خداون کے کلام کو اور اس کے نئے نئے گیتوں کو سیکھیں خداون آپ کو برکت دینا چاہتا ہے آئیے ہم آپ کا ان انتظار کریں گے اور آپ یسو مسی کے نام میں بلیس ہوں گے ایک دفعہ پھر میری طرف سے میری چرچ کی طرف سے نیومورسی چرچ ایشن چرچ کی طرف سے سب کو جائمہ سیکھیں